بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت ہی مزے کی ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں مٹن توا توا پر مٹن کو کس طرح سے بنانا ہے اور بہت ہی چٹ پٹا اور بہت ہی دلیشیس تیار ہوتا ہے آپ نے اس ریسیپی کو لاش تک دیکھنا ہے اور پھر مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب توا مٹن تیار کرنے کیلئے کیا کرنا ہے کہ پہلے مٹن کو پریشر ککر میں گلا لینا ہے اس کے بعد پھر اسے توا پر تیار کریں گے بہت آسان طریقہ یہ مشکل نہیں ہے ہر کوئی اسے بڑے آرام سے تیار کر سکتا ہے تو کیا کرنا ہے میں نے 500 گرام مٹن لیے اور اسے سٹینر میں لگ دیا تھا پانی ڈال دینا ہے تقریباً دو سے دھائی کپ کے ایک پیاس یہ ڈال دینا ہے لیسن کے تین سے چار جوے تین جوے ہی ہیں سابت گرہ مسالہ میں لانگ لیے میں نے چار سے پانچ حدد اور زیرہ ون ٹی سپون اور کالی مرچ ہاف ٹی سپون یہ ڈال دینا ہے سلدی ہاف ٹی سپون نمک ابھی ایڈ نہیں کرنا اپ فلیم کو اون کر دینا ہے پریشر ککر کو بند کر دینا ہے پریشر ککر کو بند کر دینا ہے پریشر ککر کو میں نے بند کر دیا تقریباً ٹونٹی منٹس میں گوشت بہت اچھا سا گل جائے گا اب فلیم کو میں نے بند کر دیے ٹھیک ٹائم پر میں نے بیس منٹ کے بعد پریشر ککر کو کھولی ہے اور یہ دیکھیں مٹن بہت اچھا سا گل چکا ہے اور یکنی تقریباً اس میں ایک کپ کے قریب ہوگی ٹھیک ہے اب یکنی کو چھان لینا ہے اور مٹن کے پیسیز کو علب کر دینا ہے یہ تقریباً آدھا کپ ہوگی یکنی ٹھیک ہے اور یہ مٹن پیسیز کو میں نے علب کر دینا ہے میں نے فلیم اون نہیں کیا اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ایک گلاس کے قریب میں نے دہی لیے لال میچ کا پاورڈر ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون پوٹی لال میچ ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیے ہاف ٹی سپون میں نے دھنیا لیے اور دونوں کو برابر پیس لیے کلدی میں نے یکنی میں ہی ڈال دی تھی ہاف ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کر سے مکس کر لیں اچھا طرح اب مکس کر لیے میں نے اسے سائٹ پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب فلیم پر میں نے دھوہ رکھ دینا ہے اب اس میں 3 ٹی سپون آئل ڈال دینا ہے پین عدد میں نے تمہاراٹر لیے اور انہیں چار سو میں کاٹ لیے یہ اب سب سے پہلے تمہاراٹر اس میں دھو دینا ہے تاکہ آئل میں یہ گھر جائیں اور اس کے چھلکیں اٹھا لیے اس طرح کور کر دینا ہے تاکہ تمہاراٹر اچھی طرح سے چل جائیں تمہاراٹر بہت اچھے سے گل چکے ہیں اب کیا کرنا ہے کہ اس کے چھلکوں کو اتار لینا ہے اب ان ٹماٹروں کو اس طرح سے میش کر لینا ہے یہ نکل ڈال دینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال دے نا دہی ڈالنے سے پہلے اب یہ جو دہی میں مسائلے ڈال کر رکھے دیں افلین کو دوبارہ سے اون کر دیں اور تھوڑا سا ہائے رکھے ہیں الا دیا اور ہائے رکھے ہیں تاکہ یہ دہی کا پانی اس میں پشک ہو جائے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہی لگیں گے لیکن یہ بہت مزے کا توہ مٹن تیار ہو جائے گا سب گناہ کٹی ہو تو دے ایک پیش کٹی ہو تو ڈال دے سب گناہ دیں ایک تیش کٹی ہو جائے کٹی ہو جائے 3 سے 4 ادد ہری مرچے باریک کر یو کٹی ہو اب اس میں تقریباً یہ دیکھیں 2 ٹیبل سپون میں نے بجا ڈال دیا ہے اور 2 ٹیبل سپونی آئل ڈال کر اسے بھون دیں اس طرح سے یخنی سپونے دار دیں تھوڑی سی گریوی رکھنے کے لیے بہت سپونے کے لیے بہت سپونے کے لیے پیار رکھنے کے لیے اب کلیو کو بلکل سلو کر دینا ہے تاکہ یہ جو یخنی ہے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو چاہے اب تقریباً دو سے تین منٹ تک میں نے اسے پپنے دیا ہے ب galli کو بان کر دینا ہے میں کوئلے کو دھوان دینے کی تھی اس طرح سے جگہ بنا لیے ٹھیک ہے کوئلے کو میں نے اچھی طرح سے جلال لیا تھا صرف تھوڑ سے 2 سے 3 انکتری ڈال دینے پر اسے بند کر دینا ہے کوئلے کے دھوان اسے صرف دو منٹ تک دینے بھلے کو دھوان سے صرف دو منٹ تک دینے روسیتی میں تک اسے دھونی دے دیا ہے بہت زبردست کیار ہو چکا ہے امید کرتی ہو آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی جب آپ یہ ٹرائے کریں گے تو ضرور ٹرائے کیچے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی